ہائے میں نے شام کشور اور میں ایک 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 سوشل میڈیا پر پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹن تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ایک ڈیفرنٹ قسم کا پلیٹفارم ہے تو وہاں پہ آپ جو بھی پوسٹ ڈالتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے کاملکیشنز بھی ہوتی ہیں پریمیریلی ڈومین بہت بڑا ہے کس کو ڈالنا چاہیے کس کو نہیں ڈالنا چاہیے کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کن چیزوں کا نہیں دھیان رکھنا چاہیے بہرحال میرا یہ ویڈیو پریمیریلی فوکسٹ ہے تو مائے فیلو ایکٹرز جنگی کی بہت سارے پوسٹ میں دیکھا کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ پریمیریلی ویڈیو بنا لینا ویڈیو بنا کر ڈالنا کچھ بھی ضائع سے بات ہے کہ ہر ایک ایکٹر الگ الگ فیز اس سے گزرتا ہے کبھی اس کے اچھے دن ہوتے ہیں اور کبھی اس کے انتظار والے دن ہوتے ہیں جو کیوں تنہیں اچھے شاید نہ ہوتے ہیں اچھے دن شوٹنگ والے دن سے میرا مطلب تھا تو اس انتظار کے دنوں میں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کچھ ویڈیوز بنا لیتے ہیں کچھ اپنی بھڑاس دکانتے ہوئے یا کچھ کام بھی مانگتے ہوئے یا کچھ اور اسی طریقے کے تو میرا concern صرف اتنا ہی ہے کہ ان ویڈیوز سے کیا آپ کو باقی لگتا ہے کہ جو بھی desire رکھ کے آپ نے وہ ویڈیو بنایا تھا کیا اس سے وہ پورا ہونے والا ہے یا کیا اس کا وہ ہی ایک طریقہ بچہ ہے کیا اس سے آپ نے assess کیا کہ یہ ویڈیو وائرل کرنے سے یا یہ ویڈیو فیس بک پہ یا انسٹا پہ یا کسی اور پلاتفارم پہ ڈالنے سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان کئی بار ہم ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹرز آرٹسٹ ہیں تو ہم emotions میں بہ جاتے ہیں کئی بار ہم بہت ساری چیزیں in the heat of the moment جیسا لوگ کہتے ہیں اس میں کر ڈالتے ہیں کچھ ویڈیوز بنا کے اچانک سے وائرل کر دیا ہر ایک کے جیون میں اتار چلہ ہوتا لگا رہتا ہے تو ایسا کر دینا تو ایک چیز ہے لیکن اس کی جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں اس کو سمجھنا بہت سمجھ رہی ہے کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں آپ تیوان کے بیٹھے کہ جو بھی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں یا جو بھی چیزیں وائرل کر رہے ہیں ہر ایک چیز دیکھی جاری ہے بہنے اس کو دس ویورز دیکھیں پچاس ویورز دیکھیں یا ایک لاکھ ویورز دیکھیں یا ٹین ملین ویورز دیکھیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو جاننے والی لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے ان کے اوپر آپ کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے آپ کے ویڈیوز دیکھنے والے بہت سارے لوگ کاسٹنگ ڈیریکٹرز ہو سکتے ہیں ڈیریکٹرز ہو سکتے ہیں پریوچرز ہو سکتے ہیں فیلو ایکٹرز ہو سکتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ سے کبھی انسپیریشن لی ہو کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں چاہتے ہیں آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ویڈیوز بنانے سے آپ کا ایک جو بھی امیج ایک بنا ہوا ہوگا اس پہ کیا اثر پڑتا ہے دوسری چیز یہ کہ یہ انڈسٹری اوپر سے جاہیں کچھ بھی بولیں ایک بہترینی جنجمنٹل انڈسٹری آپ کو بات بات بھی جج کیا جاتا ہے آپ کو آپ کے لکس پہ آپ کی ابلیٹیز پہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہناوے بھولنے چالنے ہر چیز کو جج کیا جاتا ہے اپارٹ فروم ایکٹنگ سکلز ایکٹنگ کے حساب سے بھی جج کیا جاتا ہے تو آپ جو ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں کیا آپ کو رکھتا ہے کیا اس پہ آپ کو جج نہیں کیا جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کی ایکٹر ایسی ویڈیوز ڈالنے سے پہلے کئی بار سوچیں ایک بار نہیں کی یہ ویڈیوز آپ کو فائدہ دینے جا رہا ہے نقصان دینے جا رہا ہے کس کو ٹارگٹ کر کے بنا رہے ہیں آپ اور کون ٹارگٹ ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں ایسا پہلے ہیں ایسا پہلے ہیں تین ساری چیزوں کو ایسا پہلے ہیں بوسٹ بھی کیا ہے ایسا پہلے ہیں ایسا پہلے ہیں کام پانے کے بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں سب کو سرزدد ہیں آپ کو اوڈیوز سے گزرنا ہوگا آپ کو میٹنگز میں جانی ہوگی الگ الگ چیزیں جو ایکٹرز کرتے ہیں وہ ساری پروسس سے گزرنا ہوگا لیکن ان ویڈیوز کو شیئر کر کے جس میں ملتا اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی کے اوپر دو شہر اوپن کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کام نہیں ملنے کے اپنی چھٹ پٹاٹ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی کو کوس رہے ہوتے ہیں تو ان سارے طریقوں سے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی وہ ویڈیوز سراہے گا یا اس میں آپ کو ایس این ایکٹر کسی بھی طریقے سے فائدہ ملے گا یا کوئی بھی آپ کو وہ ویڈیوز نہیں کر کے تو کام نہیں دینے والا ہے سو مینٹین تی انٹیگریٹی that is what I wanted to ریچ آٹ دو کی ایکٹر کی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے تو اس سے مینٹین کرنا بہت ضروری ہے کیسے بھی ایکٹر ہیں ہر ایک ایکٹر کو کام کرنا ہوتا ہے تو میری بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنائیں سوچ سمجھ کے بلتائیں کیونکہ ایک اور بھی بات ہے جو بھی ویڈیو آپ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ایک بار نکل جاتی ہے چیز وہ آپ کے ہاتھ سے اس طرح سے نکل گئے جیسے دھنوش سے تیر نکل جاتا ہے آپ کتنا بھی چاہلیں اسے واپس نہیں کر سکتے کیونکہ اسے بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کیونکہ ہر ایک چیز آپ کی ایک کریئر کو افکت کرتی ہے اور کری گی ہی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز الگ الگ ہے everything that you do is connected تو کہتے ہیں نا we have to connect the dots so actually یہ سارے different dots ہوتی ہمارے جو بھی دن چل رہا ہوتی ہے ہماری جو بھی activities ہوتی ہے یا ہم جو جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں خاص کر کے public life because social media is also a public life وہ سار account ہوتا ہے اس لئے please and please آپ دیکھیں کیا share کرنا چاہیے کیا share ہونے کی complications ہوتے ہیں بات کریں لوگوں سے اگر پریشانی ہے کسی سینئر جونئر ایکٹر سے بات کریں ہر چیز کا solution ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے please please and please do understand thank you very much